موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر داتے ہیں سرکیوں پر کانگریس کا کسان ڈیکلیریشن بوگس قویتہ کا الزام مفت برخی سربراہی کے ریونٹرٹی کے بیان پر ریاستگی رہتے جات علامتی پتلے نظرات کے شخص محکمہ سہت کے مختلف عہدوں پر ترقیق عمل تیز کریں آر ایم پی اور پی ایم پی کو تربیہ دینے کا فیصلہ ہریش راو کا جائزہ جلاس سیکریٹریٹ میں مساجد کی تعمیر مجلس اتحاد المسلمی کی تاریخی نمائن دکی پچیس اگس کو بندگان توہید سجدہ ریز ہوں گے یونی فارم سویل کورٹ کے اختلاف بھی مہین کا آغاز موسیقی اور قومی اخلیتی مالیتی کارپوریشن کے صدر کی وزیر داخلہ سے ملاقات اخلیتی مسائل اور مختلف اسکیموں پر تبادلے خیال عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں تری اور فور بی ایچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے ماوین ون بنجارہ ہلز روڈ نمبر ٹویل ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولیچوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولیچوکی شیک پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولیچوکی ماوین پل اور ماوین ایونیو سوریا نگر کالونی ٹولیچوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیوڈ بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی ولیمہ بودے پارٹیز اینیورسری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفیڈ ٹینڈ مینجمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جنڈز کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایک ایک کوہنیوڈ بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہائیدر آباد سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانت تیلنگانہ کانگریز کے صدر ریونت رڈی کے کسانوں کی برخی سربراہی سے متعلق کیے گئے ممینا ریمار پر بی آر ایس پارٹی کی طرح سے چہار شمبے کو ریاست دیر احتجاج کیا گیا ریونت رڈی کے علامتی پتلے نصراتش کیے گئے شہر میں احتجاج کے دوران بی آر ایس کیرکون کونسل قویتہ نے ریونت رڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا قویتہ کا کہنا تھا جوبلی ہلس میں ریونت رڈی کی کامگاہ پر چوبیس گھنٹے برخی سربراہ کی جاتی ہے تو کسانوں کو کیوں چوبیس گھنٹے برخی سربراہ نہیں ہونی چاہیے کیا برخی صرف ریونت رڈی کے لیے ہے قویتہ نے کہا کانگریز نے جو کسان ڈیکلیریشن کا اعلان کیا ہے وہ بوگس ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا کانگریز صرف اقتدار ریاستوں میں چوبیس گھنٹے برخی کسانوں کو دی جا رہی ہے قویتہ نے کہا تلگو دشم اور کانگریز دونوں حکومتیں کسانوں کو برخی دینے کے لیے تیار نہیں انہوں نے ریونت رڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں سے معافی مانگے ویڈیت صدہ کے پاس کیے گئے احتجاج میں بی آر ایس کے سینٹروں کارکونوں نے حصہ لیا کانگریز پارٹی اس دیش میں کسانوں کا ساتھ دینے کا ڈونگ کرتی ہے راہل گاندی جی یہاں پہ آئے تھے فارمر ڈکلیریشن کر کے گئے ہیں بڑے بڑے باتیں بتا کے گئے ہیں لیکن آج ان کا اصلی جو کسانوں کے طرف ان کا رویہ ہے وہ یہاں تلنگانہ میں انہوں نے بتایا تلنگانہ ایسا ایک ماتر راج ہے پوری دیش میں جو 24 hours free اور quality power فارمرز کو دیتی ہے آج یہاں کا پردیش کانگریز کمیٹی ادھیقش بولتا ہے صرف تین گھنٹے ہم پور دیں گے کیوں دیں گے تین گھنٹے کسان آپ کو اتنا بے سپورٹ لگ رہے کیا کسان کے ساتھ کیسی آر ہے کسان کے ساتھ بیاریس پارٹی ہے کانگریز پارٹی کسان کو دھوکہ دے گی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے کسان آپ کو نہیں چھوڑیں گے کسان کے ساتھ رہنے کا دونگ بند کرو کسان کے سچا ساتھی بنو کسان کو کمزور نہ سمجھو کسان ایک بار غصہ ہو گیا تو کوئی بھی ستہ میں نہیں آسکتا ہے کانگریز پارٹی اس دیش میں تین راجوں میں ابھی ستہ میں ہیں راجستان میں چھتیز گھر میں اور ہیماچل پردیش میں وہاں تم کتنے گھنٹے پاور دے رہے ہو یہاں تیلنگانہ میں 24 آور ہم فری پاور دیتے ہیں اگر آپ کو دم ہے اگر آپ میں ایک شمتہ ہے تو دوسرے راجوں میں بھی آپ 24 آور فری کرنٹ کسان کو دے ہو لیکن جہاں کسان کو مل رہا ہے وہاں آپ کسان کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہو بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کہا کانگریس کی زبان سے دو خطرناک وارننگ جاری ہوئی ہیں اگر کانگریس اقتدار میں آئے گی تو دھرنی قتم کرے گی اور کسانوں کو تین گھنٹے برخی کافی ہے یہ کہتی رہی ہے چندرابابونیڈو نے زیرات کو بیکر قرار دیا تھا چھوٹے چندرابابونیڈو تین گھنٹے برخی دینے کی بات کر رہے ہیں کانگریس اقتدار میں سات گھنٹے برخی نہیں دے سکی اور اب مفت برخی کے نام پر کسانوں کو دھوکہ دینے کی سازش کر رہے ہیں تیلنگانہ کسانوں کے لیے ایک امتحان ہے کسی آر چاہیے یا پھر تین گھنٹے برخی کافی کہنے والے دھوکے بات چاہیے صدر پی سی سی ریونت رڈی نے کہا قویتہ تین گھنٹے کا جھوٹا پروپاگنڈا کرے یا تین گھاٹ کا پانی بھی پی لے تیسری بار بی آر ایس اقتدار میں نہیں آئے گی بی آر ایس پارٹی کے احتجات یا خلاف ٹوئٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کانگریس پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد چوبیس گھنٹے میاری برخی کسانوں کو مبتے گی پارٹی امور کے انچات مانی راک ٹھاکرین نے بھی ٹوئٹ کے ذریعے کہا کانگریس پارٹی کسان ڈیکلیریشن میں جو وعدہ کر چکی ہے اس پر عمل کرے گی چوبیس گھنٹے مفت برخی کسانوں کو دی جائے گی وزیر سہت ہریشنہوں نے مختلف جائدادوں کی ترقی کے عمل کو فوراً شروع کرنے کی عہدداروں کو ہدایت دی سیکرٹیٹ میں محکمے کی کارکردگی کا جازہ لینے کے لیے آلہ ستہ ہی اجلاس طلب کیا گیا اجلاس میں وزیر سہت نے ٹیچنگ ہاسپٹل ایک سو نو اسسسٹنٹ پروفیسر پوسٹ اسوسیٹ پروفیسر کے عہدد پر ترقی کے عمل کو ایک ہفتے کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی کونسنگ مکمل ایک ہفتے کے اندر پوسٹنگ دی جائے پروفیسر سے ایڈیشنل ڈی ایم آئی پر ترقی دینے والے سبک دوشی کی حد عمر کو ستاون سال سے پڑھا کر چونسٹ سال کر دیا گیا اس پر بھی تیزی سے عمل کریں پروفیسر کے تبادلوں کے معاملے میں حکومت کو فوراً تجویز روانہ کریں ڈیریکٹر آف میڈیکل ایڈوکیشن رمیش رڈی کو ہدایت دی ہے وزیر موصوف نے ڈپٹی سیویل سرجن کے عہدے پر ترقی کے عمل پندرہ دنوں میں مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے نرس اور ٹیکنیکل شعبے میں ترقی کے عمل کو مکمل کیا جائے پی ایم پی اور آر ایم پی کو تربیت دینے کی ہدایت دی گئی ہائی کورٹ کے احکام کے مطابق تربیت سے متعلق ریپورٹ ایک ہفتے میں دینے کی ہدایت دی گئی اجلاس میں نیمس ہاسپٹل کے نئے بلوک کی تعمیرات کے کاموں کی پیش رکھ اور دیگر امور پر بھی تباتلے خیال کیا گیا وزیر احلا کے چندر شکھرہو نے پنچائز سیکرٹیز کی خدمات کو باقیدہ بنانے اور ویلیج ریونیو اسسٹنٹ کی خدمات کو دیگر محکمجات بشمول آپ پاشی میں استعمال کرنے کا اعلان کیا ایک جائزہ جلاس میں انہوں نے پنچائز سیکرٹیز کی خدمات کو گرانخط خرار دیا اور کہا کہ ان کی نمائی قدمات کے سبب دیگر ریاستوں کے مقابل تلنگانہ کی کارکردہ کی مثالی رہی چار سال کی عبوری خدمات مکمل کرنے والے پنچائز سیکرٹیز کی خدمات کو باقیدہ بنانے ذلہ سطح پر کمیٹیاں قائم کی جائیں گی ان کمیٹیوں کی سفارشات پر خدمات کو باقیدہ بنا جائے گا پنچائز سیکرٹیز شجرکاری سفائی و دیگر معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں ویلیج روینیو اسسٹنٹ کی خدمات کو دیگر محکموں میں استعمال کرنے کابیناک کی ایک زیلی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے سربراہ وزیرہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی رمارہ ہوں گے ایک زیلی کمیٹی کی سفارشات پر عمل کیا جائے گا اور ویلیج روینیو اسسٹنٹ سے بھی ان کی رائے حاصل کی جائے گی بی جے پی ملکی تقصیریت اور تہذیب کو پسند نہیں کرتی اس لیے ایکسان سیویل کوٹ کی بات کرتی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس بیریسر عصد الدین اویسی نے کہا ہندوستان کے دستور کا اصول ہے کہ شراب پر پابندی آئے کی جائے لیکن یہاں پر پابندی نہیں ہے انہوں نے کہا وزیراعظم نے جو تقریر کی وہ جھوٹ کا پلندہ ہے یونیفارم سیویل کوٹ سے ہندو برادری کو ہی زیادہ نقصان ہوگا لانے والے ہیں نہیں لانے والے ہیں نہیں لانے والے ہیں مگر یہ بہت پرانا رسس کا جنسنگ کا اور اب بی جے پیدا یہ ایجنڈا رہا ہے اور وہ بھارت کی جو فلوریزم ہے وہ اس کو شروع سے پسند نہیں کرتے وہ بھارت کوئی کلچرز کو مانتے نہیں ہیں بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر فلوریزم ہے کلچر ہے مختلف لوگوں کی زبانیں ہیں اور اس کو بی جے پی پسند نہیں کرتے اسی لیے بی جے پی جو ہے یونیفارم سیویل کوٹ کی بات کرتے ہیں اور بھارت کے سمیدان میں ڈیریکٹر پرنسپل سے بھی ایک ہی نہیں ہے ڈیریکٹر پرنسپل یہ بھی ہے کہ شراب پر پابندی آئیت کرتے ہیں آپ شراب پر پابندی آئیت کرتے ہیں ڈیریکٹر پرنسپل میں یہ بھی ہے کہ جو بھارت کی دولت ہے وہ سب میں برابر سب کو برابر ملے مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی 60-70% دولت جو ہے وہ 10 سے 20 لوگوں کے پاس ہیں یہ بہت سے ڈیریکٹر پرنسپل سے ایک ہی نہیں ہے بی جے پی جن سنگ آر ایس ایس پر پر ایجنڈا رہا ہے وہ بھارت کی اس خوبصورتی کو پلوریزم کو نہیں مانتے ہیں اسی لیے بھارت کے پدھان منتری نے جو اپنے بھاشن میں مجھے پردیش میں کہا وہ بلکل غلط ہے جھوٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں دو خانون پیسے رہیں گے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج بھی ہمارے دیش میں اکیل صاحب یہاں پر ہے سی آر پی سی ایک نورتیس کے سٹیٹ میں بھی تک لاغون نہیں ہوا وہ بلتے کہ دو خانون بھئیہ پھر دو خانون اگر ہے تو پھر ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں جو ہمارے ہندو بھائی بہن کو ٹیکس ریبیٹ ملتا ہے وہ دوسرے سمودھائے کے لوگ ٹو نہیں ملتا اور ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یونیفارم شمیل کورٹ کی جو بات بھی جے پی آر ایس ایس کر رہی ہے اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی پریشان ہو جائیں گے کیونکہ ہندو میرے جائے گا ہندو سکسکشن ناکٹ ہے سب چلا جائے گا ہندو انڈیوائیڈ فیملی اٹیکس ریبیٹ چلا جائے گا دکن کی تاریخ گواہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مدبرانہ اور بیباق قیادت میں ہمیشہ اقلیتوں کے مسائل پر اہوانوں کو ہنجوڑا حق اور مزدوموں کے لیے آواز اٹھائی خام و ملت کے لیے کسی بھی طاقت کیا کے سر نہیں جھکایا پچیس اگس کو سیکرٹریٹ کی مساجد میں بندگان توحید سجدہ کریں گے ان مساجد کی تعمیر کے لیے مجلس نے مسلسل نماندگی کی اور اب صدر مدیس بیرسر اویسی کی قیادت میں یونیفارم سیویل کورٹ کے قلاب بھی مہم کا آغاز ہوا ہے پیش ہے تفصیل ریپورٹ پچیس اگس کو سیکرٹریٹ کی سرزمین پر ازاں کی آواز گھونجے گی سیکرٹریٹ کے تعمیری کاموں کے لیے جب دو مساجد کو شہید کیا گیا صدر مدیس بیرسر اصد الدین اویسی کی سرپرستی میں مجلس نے اس کاروائی پر احتجاج کرتے ہوئے اسے اسمبلی میں اٹھایا غائد مجلس اکبر الدین اویسی کی مسلسل توجہ تہانی اور دلچسپی سے حکومت نے دو مساجد کی آلیشان طور پر تعمیر کا اعلان کیا غائد مجلس اکبر الدین اویسی کی طرح سے اس مسجد کے لیے نقشہ فرہم کیا گیا اب حکومت نے پچیس اگس کو مساجد کے افتتاہ کا اعلان کیا ہے مجلس اتحاد المسلمی جہاں مظلوموں کے حقوق کے لیے کھڑی رہی مذہبی حمیت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹی رہی سیکریٹریٹ کی ان خوبصورت مساجد میں بندگان توحید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے مسجد کی تعمیر کو لے کر بعض مفات پرستوں کی طرح سے ہمیشہ گمراکون پروپگنڈا کیا جاتا رہا لیکن ایوان اسمبلی میں بھی اکبر الدین اویسی نے اس بات کو شدت کے ساتھ حکومت کے سامنے رکھا کہ اسی مقام پر مساجد کی تعمیر ہونی چاہیے مزید دفاتر موتمدی اور مزید حاشمی کو شہید کیا گیا تھا لیکن ملیس اتحاد المسلمین کی بیباکانہ اور جرتمندانہ قیادت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جس سرزمین پر بندگان توحید سجدہ ریز ہوا کرتے تھے ان سجدوں کا سلسلہ جاری رہے گا سیکریٹریٹ میں دو مساجدیں ہیں ان کا تحافظ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ پھر امبر پیٹ میں جیسا ہوا میں امید کرتا ہوں کہ امبر پیٹ کی مسجد بھی دوبارہ بنے گی جہاں مزیدہ تھے دونوں مزید پھر وہیں برابر بنیں گے یہ میں آشواسن دیتا ہوں وہی نہیں کچھ زیادہ جمین بھی دے رہے ہیں دونوں مساجد کے بیچ میں جو کھالی جگہ ہے وہ بھی وہاں کے امام صاحب کے لیے آلات کرتا ہوں میں اور اس کو وک بورڈ کے انڈور کر دیتا ہوں اور جل سے جل وہ مزید پھر بنیں گے انشاءاللہ سے فرس کلاس بنیں گے اور اب وہ دن آ رہا ہے جب سیکرٹیٹ کی سرزمین پر بندگان توحید کے سجدے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں ہوں گی مجلسی قیادت ہمیشہ سے اخلیتوں کے مسائل اور مطالبات حکومتوں سے منواتی رہی خائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نماندگی پر ہی سبسیڈی خرض راست اکانٹ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایوان اسمبلی میں قائد مجلس اکبر اویسی نے حکومت سے جب بھی عوامی مفاد کے مطالبات کو سامنے رکھا حکومت نے اسے قبول کیا اقیتی بہبود کا بجٹ اسکولرشپ کے بقائجات اور لون کے لیے رقومات کی اجرائی کو فوری منظوری دی گئی مسلمانوں کے مختلف مسالک کے چار خبرستانوں کے لیے سو اکر ارازی مختص کرنے کا وزیر اعلانی اعلان کیا مجلسی قیادت کی نماندگی پر مختلف کارپریشنز میں مسلمانوں کو نماندگی دی گئی ڈبل بڈو مکانات کی فراہمی اور حجحوث سے متصل عمارت کی تزین سے اتفاق کیا گیا پرانے شہر میں میٹر ریل کے کام کو فوری شروع کرنے کی بھی وزیر اعلان نے ہدایت دی ہے نوٹری دستاویزات کو سادہ بینامی قطوط پر ریجسٹر کیا جائے گا اسلامی سنٹر کا انقریف سنگے بنیاد رکھا جائے گا سالارجنگ میوزیم کے روبرو ہاکرز کے لیے بریجسٹ کی تعمیر شروع کرنے کی ہدایت دی گئی آئمہ اور موزنین کے لیے سالے سات کروڑ روپے فلفور جاری کے جائیں گے آنیسل غربہ کے بخایا بلز جاری کرنے کی ہدایت دی گئی صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی کی مدبرانہ اور دانشمندانہ قیادت میں مسلم قائدین کے وفنے وزیراعلا کے چندر شکھ روز سے ملاقات کرتے ہوئے یونیفارم سویل کورٹ کے منفی اثرات سے واقف کرایا وزیراعظم نرندر مدنی اور بی جے پی کے قفیہ ایجنڈے کو بھی وہاں پر واقف کروایا گیا صدر مجلس کی خیادت میں ہوئی نماندگی پر وزیراعلا نے اس بات کا تحقن دیا کہ نہ صرف یونیفارم سویل کورٹ کی مقالفت کی جائے گی بلکہ ہم قیال جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں بھی اس کی مقالفت کی ترقیب دی جائے گی بیریسٹر اویسی نے واضح طور پر قبردار کیا کہ یونیفارم سویل کورٹ غیر مسلموں کے لیے بھی نقصان دے ہے جس طرح صدر مجلس بیریسٹر اویسی کی آواز پر ملک شہریت تنمیمی قانون کے قلاف احتجاج کے لیے کھڑا ہوا تھا آج پھر یونیفارم سویل کورٹ پر بھی ملکیہم سیاسی جماعتیں صدر مجلس بیریسٹر اویسی کے ساتھ جوڑ رہی ہیں آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے تیلینگانہ کے جتنے ممبرز اور جو تیلینگانہ میں جتنے مسلم ریلیجیس آرگنیزیشنز کے ہیڈ ہیں اس پر مستمل ایک ڈیلیگیشن موانا خالے سیفولہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے پریزیڈنٹ ہے ان کی آہ لیڈرشپ میں ان کی خیادت میں تیلینگانہ کے مکہ منتری وزیریعالہ سے ہماری ملاقات ہوئی جس میں ہم تمام نے جناب کیش اندر شکر روح صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا اس بات کی گزارش کی کہ بی جے پی حکومت کی طرف سے نرندر موڈی کی سرکار کی طرف سے جو یو سی سی لانے کی بات کی جا رہی ہے ہم نے تیلینگانہ کے مکہ منتری اور وزیریعالہ سے یہ کہا کہ آپ اس کا پوسٹ کریے اس کی مخالفت کریے ہم نے چیف منسٹر کو اس بات کا یاد دلایا کہ پچھلے دس سال سے تیلینگانہ سٹیٹ میں ان کی سرکار ہے سٹیٹ ہم نے چیف منسٹر کو اور بی آر ایس کے پریزیڈنٹ کو یہ بھی بات یاد دلائی ہے کہ پورے ملک میں اگر کسی اسمبلی میں سی ڈبل اے ان پی آر اینار سی کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا وہ تیلینگانہ کے اسمبلی میں سب سے پہلے ہوا تھا اور ہم نے چیف منسٹر کو اپنے ریپزنٹیشن میں یہ بات دلائی کہ جب سی ڈبل اے کا ریزولوشن تیلینگانہ میں اسمبلی میں پاس ہو رہا تھا تو اس وقت بی آر ایس کی حکومت نے سرکار نے اس ریزولوشن میں پلولورزم اور سیکلورزم کی بات کی تو ہم نے چیف منسٹر کو یہ باور کیا یہ امپریس کیا کہ یو سی سی ہمارے دیش کے پلولورزم کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے سیکلورزم کے لیے اچھی بات نہیں ہے ہم نے چیف منسٹر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے جو لاو کمیشن کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ایک نوٹ دیا ہے جو سیونٹی فور پیجز پر مستمیل ہے اس کے امپورٹن پوائنٹس ہمارے پریزیڈنٹ مولانا خالے سیپولا رحمانی صاحب ان کو بتائے ہیں کہ کیسے بی جے پی یو سی سی کے نام پر اس ملک کے پلولورزم اور سیکلورزم کو کمزور کرنا چاہتی ہے ہم نے بی آر ایس کے پریزیڈنٹ وہ تیلینگانہ کے جی فنسر کوئی بتائے کہ صرف یہ مسلم مانورٹی کا مسئلہ نہیں یہ کرسٹینز کا بھی مسئلہ ہے یہ مسئلہ ٹرائبل سے بھی جڑا ہوا ہے اور صرف نورتیز کے ٹرائبل نہیں ہے تیلینگانہ میں ٹرائبل ہے مدیہ پردیش میں ٹرائبل ہے چھتیزگڑ میں ٹرائبل ہے گجرات میں ٹرائبل ہے راجستان میں ٹرائبل ہے ان کا کلچر ہے اور اس کا تحافظ کرنا اور یہ صرف ٹرائبل نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہوگی کیونکہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے تحت تین ہزار کور کا ٹیکس ریبیٹ ہمارے ہندو بھائیوں کے ملتا ہے 2015 کے انکم ٹیکس کے فگرز ہیں اور اگر یو سی سی آئے گا تو ہندو سکسیشن ایک ہندو میریج ایک یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمارے ملک کا پلوریزم ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے اور بھارت کے پدان منتری کو پلوریزم سے الرجی ہے وہ پلوریزم کو پسند نہیں کرتے ہم نے چیف منسٹر کو کہ چندر شیٹر راوک نے بتایا کہ بھارت کے پدان منتری بولتے کہ ایک گھر میں دو خانون کیسے ہوگا تو آج آپ دیکھئے کہ بھارت کے پدان منتری نے غلط کا مزگائٹ کیا پلوری نیشن کو ہمارے ملک میں سی آئر پی سی ہر سٹیٹ میں الگ ہے ہمارے ملک میں دو خانون ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ناغہ لینڈ میں سی آئر پی سی کا ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہمارے دیش میں اگر آپ کوئی بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا آر بیٹریشن کی ہم نے سہولت دی سنگاپور جا کر آر بیٹریشن کرا سکتے تو یہ بات کہنا پدان منتری کا بلکل غلط ہے پدان منتری پولوریزم کو پسند نہیں کر دے تو ٹرائبل کا مسئلہ ہے سیفت نورتیز کے ٹرائبل کا نہیں ہے امیت شاگر یہ ناغاز کو بول رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹرائبلز کو لاو کمیشن ایکزب کرے گا تو پھر چھتیزگڑ کے ٹرائبل کا کیا ہوگا تیلنگانہ کے ٹرائبل کا کیا ہوگا جھارکن کے وہ ٹرائبل کا کیا ہوگا چھتیزگڑ کے ٹرائبلز کا کیا ہوگا تو یہ بھارت کی خوبصورتی اس کا پولوریزم ہے اس کی ڈیورسٹی ہے جو آر ایس ایس اور بی جے بی کو پسند نہیں آتی ہے تو اس لیے ہم سی ایم سے بات کیے اور چیف منسٹر نے صاف اور واضح الفاظ میں ان کلیر کٹ ٹرمز چیف منسٹر نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی یو سی سی کا پوسٹ کرے گی بلکہ چیف منسٹر آگے بڑھ کے یہ بات کہے ہیں کہ وہ لائک مائنڈڈ پارٹیز سے بھی بات کریں گے ہم سے بھی کہا کہ وہ بھی ہم بھی جا کر لائک مائنڈڈ پارٹیز سے بات کریں خوامی اقلیتی ڈیولپمنٹ و فینانس کارپریشن کے چیئرمن و منیجنگ ڈیریکٹر ڈاکٹر ابھار رانی سنگھ ڈپٹی جنرل منیجرز ٹی ایس پاونی کر اور سودیش نے چارچمبے کو ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت اہین کی طرح سے اقلیتوں کے لیے فراہم کی جانے والی اسکیموں خرض جات کی تفصیلات سے واقف کر آیا ان کا کہنا تھا کہ مرکز حکومت ملک پر کے اقلیتوں کی معاشی مدد اور کاروبار میں تاؤن کرنے کے لیے متعدد اسکیموں اور خرض جات فراہم کر رہی ہیں ان خرض جات کی تفصیلات اور ان کے اصول و ذوابط کا بھی مختصر ذکر کیا گیا وزیر داخلہ محمود علی نے بھی اس ویٹنگ میں تلنگانہ حکومت کی اسکیموں بالخصوص اقلیتی اسکیموں اور خرض جات کا حوالہ دیا اور کہا کہ تلنگانہ میں اقلیتی طبقات کی کثیر تعداد رہتی ہے جنہیں مالی تاؤن فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے میار زندگی میں بہترے آئے وزیر موصوف نے کہا پچھلے چند سالوں سے مرکز حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے اقلیتوں کے لیے مالی تاؤن جاری نہیں کیا گیا اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پری میٹرک اسکولرشپ کے علاوہ دیگر اسکولرشپ بھی رکے ہوئے ہیں جنہیں جلدی بحال کرنا ضروری ہے شیر لنگم پلی اسمبلی حلقہ گچی بولی ڈیویجن کیشف نگر میں منڈل پریشت ہائی سکول کی نئی مارت کی تعمیر اور اس میں دی گئی سہولتوں کا پورا خرچ وزیرالہ کے پوترے ہیمانچو نے اٹھایا اسکول کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ہیمانچو نے اپنی سالگیرہ منائی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے مہمان خصوصی کی حیصے سے شرکت کی کرتے ہوئے اسکول تعمیر کیا گیا ہیمانچو نے اپنے طور پر اسکول کی تعمیر کے لیے چندہ اکھٹا کر کے اسکول کی تعمیر مکمل کی ہیمانچو نے بچوں کے ساتھ کیک کاتا صدر مدیس بحرسر اسد الدین ہوئی سی کے ہدایت پر رکن اسم لی یا خودپورا سید احمد پاشا خاضی نے رین بزار ڈیویجن کے مدینہ نگر بی بلوک کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جازہ لیا رکن اسم لی نے کاموں کی تکمیل سے متعلق اہدداروں کو ضروری ہدایت دیں اس موقع پر مخام مدیس کے صدر و مطمدین اور کارکن بھی موجود تھے صدر مدیس بحرسر اسد الدین ہوئی سی کی سرپرستی میں رکن اسم لی احمد پلالا کے حلق ملک پیٹ کے عوامی مسائل کا جازہ لینے کے لیے دوروں کا سلسلہ چاری ہے چار شمبے کا رکن اسم لی احمد بلالا نے چھونی ڈیویجن کی ملتاز کارلونی سے اپنے دورے کا آغاز کیا سیوریج کے ساتھ ساتھ مینے کے پانی کے پریشر کی شکایات کا نوٹ لیتے ہوئے فوری اہدداروں کو مسائل کی ایک سوئی کی ہدایت دی رکن اسم لی نے شالین کارلونی باقے جہارہ میں اپنے فائدہ دورے کو جاری رکھتے ہوئے عباد اللہ شاہ مزید کے آگے یہاں پر سو میٹر پارہ ایچ کی نعلان ڈالنے کی اہدداروں کو ہدایت دی رکن اسم لی نے سیوریج لینوں کی فوری سفائی کی ہدایت دی جس پر فوری گاڑیوں کے ذریعے سفائی کا کام شروع کرا گیا رکن اسم لی نے ممتاز کارلونی شاکارلونی اور آس پاس کے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی مخامی عوام نے احمد بلالہ کے حرکیاتی اقتماد پر ان سے اظہار تشکر کیا اور ان کی کلپوشی کی اس موقع پر سابق کارپوریٹر مرتزالی سرگم کارکن سلمان کے علاوہ مخامی مجلس کے کارکن بھی موجود تھے رکن اسم لی کاروان کوثر مہید دین مہک پیابرسانی اور بلدیا کے آلہ اہدداروں کے حمراہ ندیم کالونی اور اس کے نواہی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے باکس دین کے کاموں کا معنی کیا انہوں نے مہک میں آبارسانی کے آلہ اہدداروں جوہر علی اور جی چنسی کے آلہ اہددار رام کرشنہ کے ساتھ ندیم کالونی آزان سکول کے خریب باکس دین اور سیوری جن کے کاموں کا معنی کیا اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ترجیح بنیاد پر مذکورہ کاموں کو پورا کریں اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ کارکن بھی موجود تھے مجلسی خائدین کے وفد نے درکاہ حضرت شہراجو خطال کے علاقے کا دورہ کیا جہاں سیوریج لینڈ کا مسئلہ تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلسی خائدین نے بتا کہ سیوریج یہاں پر مسئلہ ہے جس کے لیے تخمینات تیار کر کے متعلقہ محکمے کے ذمہ داروں کو پیش کیا جائے گا مجلسی وفد نے بتا کہ درگاہ شریف کا سالانہ ارد بھی انقریب متوقع ہے اس لئے مسکورہ کاموں کو جل مکمل کیا جائے گا اس موقع پر رکون کانسل مرزا رحمد بیک، رکن بلدیا مقتدر بابا تلاوہ درگاہ شریف کے سجادہ نشین عدیم اللہ اور دوسرے بھی موجود تھے رکن بلدیا شاستر پورم ڈیویجن محمد مبین نے ورمگڈے میں جاری سیوریج لینڈ کے کاموں کا مانا کیا ورمگڈہ ریلوی ٹریک کے پاس رینیج کی لینڈ خراب ہوئی تھی جہاں گزیتہ کئی دنوں سے رینیج کا پانی سڑک پر بہرہا تھا ورمگڈہ ریلوی ٹریک پر ایک بریج بھی بنایا جارہا جس کی وجہ سے درینیج کا کام رکیا تھا فور ٹی وی کی جانب سے ٹیلی کاس کی گئی خبر کے بعد مسکرہ کاموں کا پھر سے آغاز ہو گیا ہے رکن بلدیا محمد مبین نے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں ہونے والی رکاوٹوں کو دور کیا اب کاموں میں تیزی دے کی گئی ہے مخام عوام کی تلا پر پولیس مخام میں واقعہ پہنچیں تفصیلات کے مطابق متوفی کرناٹک کے چنچولی کا ساکن ہیں وہ اپنی بیوی سوپنا اور دو بچوں کے ساتھ تانڈور کے اندرنگر میں کرائے کے مکان میں مقیم تھا متوفی کینسر کے مرز میں مفتلا بتایا ہے لاش کو پوزمارٹم کے لیے ہاسپیٹل منتخل کیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں ونسلی پورم کے حدود میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر آگ لگنے کا باقیہ پیش آیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تفصیلات کے مطابق منگل کی نیفشپ کو سبور ارنامی شخص کی ریسٹورنٹ کی دوستی منظر پر اچانک آگ لگ گئی ہوتل میں مدود چاریس افرات کو بحفاظت بچا لیا گیا بعد میں فائر انجن نے مخام باقشہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا برقی شوٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار فنزر دالتے ہیں عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات حیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بیسائیٹ رتنہ دیر سپرمارکٹ شیک پیٹرو ڈولی چوکی حیدرباد اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی والیمہ پوہدے پارٹیز اینیورسری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریڈ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائیڈ ٹرینڈ مینیتمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جنڈز کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکجز ایک ایک کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی حیدرباد کانگریس کا کسانڈ ڈیکلیریشن بوگس کویتہ کا الزام مفت برخی سربراہی کے ریونترٹی کے بیان پر ریاستگی رہتے جات علامتی پتلے نظر آتے محکمہ سہت کے مختلف عودوں پر ترقیق عمل تیز کریں آر ایم پی اور پی ایم پی کو تربیہ دینے کا فیصلہ ہری شراؤ کا جائزہ جلاس سیکرٹریٹ میں مساجد کی تعمیر مجلس تحاد المسلمی کی تاریخی نمائن دکی پچیس اگس کو بندگان توحید سجدہ ریز ہوں گے یونی فارم سویل کورٹ کے اختلاف بھی مہین کا آغاز اور قومی اخلیتی مالیتی کورپریشن کے صدر کی وزیر داخلہ سے ملاقات اخلیتی مسائل اور مختلف اسکیموں پر تبادلے خیال اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ